شیخ صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کرونا وائرس آپ کو ہوا تھا پھر آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ نیگیٹیو آ گیا آپ ریس کانفرنس بھی کرتے رہے ابھی بھی جو آپ کی طبیعت ناساز ہے اسی وجہ سے ہے یا کوئی اور ریزن ہے اس کا کوئی وجہ ہے اور میری کمزوری کیونکہ میں موت کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں میرا سیریس تھا کرونا اور میں دو دن آکسیجن پہ رہا اور اس وجہ سے ابھی مجھ میں کمزوری ہے لیکن میں آپ کو اس لیے انکار نہیں کر سکا کہ میں نے پرائیم نیسٹر کو دو دفعہ جا کے ان سے کہا ہے کہ میر شکیل و ریمان صاحب کو رہا کر دیں میں عید کی اس چاند رات میں یہ بات ساری قوم سے کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انہیں رہا کر دیں اور اگر نیب والے سن رہے ہیں تو وہ بھی میربانی کریں آپ ٹی وی کے ذریعے پیغام پہنچا رہے ہیں یا آپ کی بات ہوئی ہے پرائیم نیسٹر صاحب سے اس حوالے سے میں نے خود دو دفعہ ان سے گزارش کی تھی اب میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں ٹی وی کے ذریعے چاند رات پہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور پرائیم نیسٹر سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا دن ہے بڑے حوصلے سے بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے انہیں رہا کر دیں پرائیم نیسٹر نے کیا جواب دیا اس بات کا وہ چھوڑ دیں میں جو متلکہ آپ کے لوگ ہیں ان کے نوٹس میں میں نے گزارش کر دی تھی اچھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات ہیں حکومت کے ہاتھ میں یہ صرف کوئی کیس یا نیب کا ایک انڈیپنڈنٹ کیس کا معاملہ نہیں ہے عمران خان تو یہی کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ نیب کا انڈیپنڈنٹ کیس ہے آپ نے سوال کیا تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں صحیح کہتے وہی ہیں لیکن پھر بھی اب آپ سارے مرضی جو مرضی سوال کر لیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب کہتے ہی ہیں لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں غالباً ہے جو کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں نے تو نیب سے درخواست میں تو نہیں جا سکتا تھا میں تو عمران خان کے پاس ہی جا سکتا تھا انہی سے اپیل کی ہے دو دفعہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ مل کے اور آج پبلیکلی کر رہا ہوں ٹھیک